موسیقی اسلام علیکم اگر آپ کا یہ سوچنا ہے کہ میرے ووٹ دالنے سے میرے علاقے کے روڈ ڈرینیچ وارٹر لائٹ کے پرابلم سالف ہوں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے کیونکہ آپ کا ووٹ ہی یہ تیہ کرے گا کہ چار جون کے بعد اس ملک میں دلی میں ایک سیکولر حکومت خائم ہوگی یا ایک فرقہ پرست حکومت بنے گی آپ کا ووٹ ہی یہ نیسائٹ کرے گا کہ آپ کے بچوں کو اس ملک میں تعلیمی آفتہ بنایا جائے گا یا تعلیم سے محروم رکھا جائے گا آپ کا ووٹ ہی یہ تیہ کرے گا کہ اس ملک میں آپ کو اپنے مذہب پر کھلے عام عمل کرنے کی اجازت رہے گی یا اجازت نہیں رہے گی آپ کا ووٹ ہی یہ تیہ کرے گا کہ چار جون کے بعد یہ ملک فلسطین کے ان مظلوموں کے ساتھ ٹھہرے گا یا ازرائیل کے ان ظالموں کے ساتھ ٹھہرے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ازرائیل اور فلسطین میں جب جھگڑا شروع ہوا اس کے بعد اس ملک کے پرائم نیشٹر ساتھ اکٹوبر دوہزار تیویس کو کھلے عام انہوں نے ازرائیل کے ساتھ تائید کا اعلان کیا اس کے دو دن کے بعد سی ڈی بلو سی کی کانگریس کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد راہل گاندی جی نے یہ کھلے عام اعلان کیا کہ ہم ان فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کو بھی ان کے ملک میں آزادی سے جینے کا حق ہے فلسطینیوں کو بھی ان کی زمین جو خبزہ ہو چکی وہ واپس ملنا چاہیے فلسطینیوں کو بھی عزت اور وخار کے ساتھ جینا چاہیے اس طرح سے راہل گاندی جی نے جب یہ اعلان کیا تو یہ اعلان کیا تو میرے بھائیوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک جھٹ ہو کے ہمارے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور ہم متحد ہو کر ایک سو فیصد پولین پرسنٹیج کر کے ہم اگر ایک دلی میں ایک سیکولر حکومت کو خائم کریں گے تو شاہد کہ وہ حکومت فلسطین کا جب ستائید کا اعلان کرے گی جس طرح سے آج کی حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر صحیح ہمارا ووٹ استعمال کرے تو چار جون کے بعد یہی ملک کی حکومت فلسطین کے ساتھ ٹھہرے گی شاہد کہ اس کے بعد ان کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکرہت آ جائے گی وہ سوچیں گے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسے بھی کلمہ گو لوگ ہے جو متحد ہو کر ایک سیکولر حکومت کو خائم کرے جو حکومت آج ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے ہمارے تائید کا اعلان کر رہی ہے ان ہمارے ظالموں ہم پہ ظلم کرنے والے ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو میرے بھائیو آپ اپنے اہمیت کو سمجھئے ووٹ کی اہمیت کو سمجھئے کیونکہ ہر مسلمان کو میں دیکھا کئی انسانوں کو دیکھا ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے شاہد کہ ہم سے اگر کچھ ہو سکے تو ہم ان بے سہرہ ان یتیم بچوں کے لیے کچھ مدد کر سکے ان بیواؤں کی ہم کچھ ہیلپ کر سکے ان پیاسوں کو ہم کچھ پلا سکے ان بھوکوں کو کچھ کھلا سکے اس طرح سے ہر کسی کی یہ خواہش ہے مگر بورڈر کے کچھ انسٹرکشنز کی وجہ سے کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے تو کم سے کم آپ اتنا تو کیجئے کہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کیجئے اور ایک سیکولر حکومت کو لائیے سیکولر حکومت اگر تائید کرتی ہے فلسطین کی اگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھارت کا دنیا میں بہت بڑا مخام ہے اگر یہ ملک اگر فلسطین کا اگر حکومت تائید کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اسرائیل پر پریشر پڑے اور اس کے بعد اسرائیل کو اپنے ظلم سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اسی لئے آپ کو سمجھنا چاہیے اور متحد ہو کر ایک سیکولر حکومت کو لانا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے شاہد کے دیکھا ہوگا کہ پچیس اگست دو ہزار سترہ کو برما میں جب مسلمانوں کا خطل عام شروع ہوا آنگ سانگ سو جو ایک ظالمہ عورت تھی اس کی موجودگی میں اس ملک میں جب ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا تھا اس وقت ساری دنیا اس کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی اس کے موپے تھوک رہی تھی ساری دنیا اس کے خلاف ہو چکی تھی ساری دنیا کے پرائی منیسٹر اس سے کہہ رہے تھے کہ آپ انسانوں کا خطل عام روکیے مگر اس وقت چوبیس جنوری دو ہزار دو ہزار اٹھرہ کو اس ملک کے پرائی منیسٹر اس کے ملک برما کو جاتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے اپنے ٹویٹر پہ اپلوٹ کرتے ہیں وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو اقل مند ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس عورت کی موجودگی میں لاکھوں مسلمانوں کا ہزاروں مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا تھا اس وقت ساری دنیا اس کے خلاف تھی ہوں گی مگر میں تو اس کے ساتھ ٹھہر کے فوٹو لیا یہ میسیج کہاں جا رہا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھے مسجد خاص کر کے مسجد کمیٹیوں پر مسجد کے اماموں پر مسجد کے خطیب حضرات پر محلے کے ذمہ دار لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سو فیصد پولنگ کرانے کی کوشش کرے اپنے آپسی اختلافات کو دور کرے ختم کرے اور پولنگ پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کیجئے اور خاص کر کہ یہ تلنگانہ میں جو بی آر ایس ٹی آر ایس کے لیے جو مسلم خائدین کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑا سونچے تھنڈے دماغ سے سونچے اگر اپنے کچھ پرسنل مفادات ہے تو اس مفادات کو بازو رکھئے رکھتے ہوئے اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ملک کا یہ مخام ہے دنیا میں کہ اگر یہاں پر ایک سیکولر حکومت ہوگی تو اس ملک میں بھی امن خائم ہوگا ساتھی ساتھ دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہوگا یہ ملک وہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اگر یہاں پر سیکولر حکومت آئے گی میں اپنے بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات دہرہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کی گلی سے لے کے غازہ تک کے لئے اثر انداز ہونے والا ہے آپ کا ووٹ آپ کی گلی سے لے کے غازہ تک کے لئے اثر انداز ہونے والا ہے اسی لئے اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی